اپ ڈیٹ کریں اپ ڈیٹ کریں ایوی آئی جی انجیکشن کی افادیت کم ہو گئی اہم ترین خبر ہے آپ کو بتائیں ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم بھی نواز شریف کی بیماری پر کابو پانے میں ناکام ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں آپ نیوز کی نمائندہ امبر قریشی سے امبر بتائیے گا نواز شریف کی صحت کے والے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں نواز شریف جو ہے وہ متعدد بیماریوں کا شکار ہیں اور صرف ایک مسئلہ نہیں ہے ایک مسئلہ پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگلا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہی ہوا ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کہ ان کے پہلے پلیٹلیٹس کام ہوئے پلیٹلیٹس کو پورا کرنے کے لیے جب ان کی جو ہے وہ لوپرین سمیت دیگر ہارٹ کے اتویاد بند کی گئی جو کہ خون پتلا کرتی ہیں اور پلیٹلیٹس پر کمی کا بائیوز بنتی ہیں تو اس کے بعد ان کو انچائینا کی جو ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے گزشتہ روز ان کو ہارٹ اٹیک جو ہے وہ آیا اس کو وہ کنفرم ہو گیا ہے کیونکہ ان کا ٹروب آئی اور ٹرپ تی تیسٹ جو ہے وہ پوزیٹی بائیا ہے ٹرپ آئی ٹرپ تی تیسٹ اسی صورت میں پوزیٹی بائیا آتا ہے کہ جب جو ہے وہ دل کی تکلیف ہے وہ کنفرم ہو جائے اور گزشتہ دو روز تکلیف کی شکایت کر رہے تھے اور جو پائیں بازو میں تکلیف کی شکایت کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ یہ دونوں ٹیسٹ کیے گئے جس میں یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ سابق وزیراعظم کو گزشتہ روز جو ہے وہ ہارٹ اٹاک کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اور یہی وجہ بن رہی ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ عدویات شروع کرائی گئی ہیں جو کہ دل کے عرضے میں مبتلا شخص کو کروانی چاہیے جس کے باعث ان کا پلیٹ پر ٹیول ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نیچے آنے کا خدشہ ہے کیونکہ جو ان کو انجیکشنز دیے جا رہے ہیں جو ایمیون گلابیلن کی انجیکشنز دیے جا رہے ہیں وہ اسی صورت میں ان کی زیادہ افادیت ہوتی ہے کہ جب دیگر عدویات جو ہے وہ کم دی جاری ہوں خصوصی طور پر ہارٹ کی عدویات کم دی جاری ہوں لیکن اب صورت کے حال جو ہے وہ انتہائی پہ چیدہ ہوتی جاری ہے کہ اگر ایک دوال جو ہے وہ کم کرتے ہیں تو دوسری مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جا رہا ہے اسی طرح سے شگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ جو ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے شگر بھی ہائی بتائی جاری ہے اور بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی نارمل نہیں ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو ایمیون ٹرابلن کے انجیکشنز ہیں وہ گردوں کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ پلٹلٹس نہیں دیے جا رہے اور ان کو جو پانچ پیک پلٹلٹس کے لگائے گئے تھے میکا پیک اس کے بعد ان کو جو ہے وہ گردوں کے آرزے کی وجہ سے یہ میکا پلٹلٹس جو ہے وہ بھی نہیں لگائے گئے اور صرف انجیکشن کے ذریعے ہی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو یہاں پر دس جو ہے بورڈ میمبرز بھی نواز شریف کی پیچیدہ جو امراض ہیں ان کے اوپر کابو پانے میں ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کی جاری ہے اس وقت بھی اب سے کچھ دیت کابل جو ہے وہ میڈیکل بورڈ بیٹھا ہوا تھا اور میڈیکل بورڈ نے تمام تر جو ہے وہ تفسیلات کا جائزہ لیا ہے انجیوگرافی کے حوالے سے بھی سامنے آ رہا ہے کہ انجیوگرافی بھی کی جائے گی لیکن وہی بات ہے کہ ایک پیچیدہ مرض جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے انہواز شریف کے تقریباً جو ہے وہ 35 سے 60 فیصل بتایا جا رہا ہے کہ جو ہارٹ کی آٹریز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بند ہو گئی نہیں ہے یہی وجہ ہے لیکن جو دیگر امراض ہیں اس کی مدد سے انجیوگرافی ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی کنفرم نہیں کیا جا رہا ہے کہ کب کی جائے گی اور کب نہیں کی جائے گی یہی سنتحال جو ہے وہ جس کے اوپر جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں تمام اور یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ پہلے جو ہے وہ 6 اپنی میڈیکل بوٹ تھا جس کے بعد اس کو 10 اپنی میڈیکل بوٹ کر دیا گیا اور اب جو ہے اس کے اندر کارڈیولوجس جو ہے ماہر کارڈیولوجس ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی سے ماہر امراض قلب کو جو ہے وہ یہاں پر بلایا گیا ہے اور ان کا جو ہے وہ دل کے حوالے سے بھی اب ٹیسٹ وغیرہ کیے جا رہا ہے گو کہ گزشتہ روز جو ٹرپ آئی ٹرپ ٹی ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ اب پوزیٹیو آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کو گزشتہ دو روز کے درمیان جو ہے وہ دل کا دورہ بھی پڑا ہے اور مائنر انجائنا کو جو اٹیک ہے وہ ہو چکا ہے جس کے بعد ان کے اب دوبارہ جو ہے وہ جو ہے ایسی جی بھی کی گئی اور اس کے راوہ انڈیو کارڈیو گرافی بھی کی گئی لیکن اس کے جو ہے جو ایسی جی کی گئی ہے اس کی ریپورٹ جو ہے وہ قدرے بہتر آئی ہے جو آج ایسی جی کی گئی ہے اس کے ریپورٹ جو ہے وہ قدرے بہتر آئی ہے لیکن جو ہے وہ اب اس حوالے سے ماہر جو ہے تمام ماہرین جو ہیں وہ اندر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور یہ کوشش کی جاتے ہیں کہ جو پیچیدہ امراض ہیں اور جو متعدد بماریاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے سابق وزیراعظم کے جو ذاتی مولش تھے ڈاکٹر ادنان ان کو بھی بورٹ کا میمبر بنا لیا گیا ہے اور سابق وزیراعظم امران خان جو ہیں وہ ان کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند بھی دکھائی دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو یہی کہا ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے کسی قسم کی بھی جو ہے جو دیے جارہی ہیں دویات دی جارہی ہیں جو ان کو طبی سہولیات دی جارہی ہیں ان میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں بڑھتی جانی چاہیے اور شوکت خانم سے بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز سلطان کو یہاں پر بلایا گیا ہے دوکٹر ادنان خالد کو بھی ان کے میڈیکل بورٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور وزیراعظم پاکستان بھی فکر مند ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کے حوالے سے امبر قریشی امبر کریتی بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں گے ایکسٹینشن اور نئے عودے کی لالچ میں بھارتی آرمی چیف بپن راوت بی جے پی کا ترجمان بن گیا ہے بھارتی اخبار نے خود ہی سارا کچھا جٹھا بھول دیا ہے بھارتی اخبار دپرینٹ کا کہنا ہے کہ بیس اکتوبر کی صوب بی جے پی کے میڈیا سیل سے صحافیوں کو پیغام آیا کہ ایلو سی پر گزشتہ رات ہونے والی جھڑپ کو سرجیکل سٹرائک کا نام دیں اور بیس مجاہدین کے مارے جانے اور سو زخمی ہونے کی خبر چلائیں بیس اکتوبر کی دوپہر بھارتی فوج کی طرف سے صحافیوں کو کیے گئے میسیج میں سرجیکل سٹرائک کی خبر کو مسترد کیا گیا اور ایسی خبریں چلانے سے گریس کرنے کی ہدایت کی گئی اسی شام اچانک آرمی چیف بپن راوت کا ویڈیو پیغام نشر ہوا جس میں انہوں نے ایلو سی پر مبینہ دہشتگردوں کے کیمپ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا دا پرینٹ اخبار کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج حاضر سرویس فوجی افسر حیران ہیں کہ جنرل بپن راوت نے معمولی جھڑپوں کو سرجیکل سٹرائک کا نام کیوں دیا بھارتی اخبار کا ہی کہنا ہے کہ ریاست ہریانہ اور مہاراشتر میں پولنگ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل آرمی چیف کا ایلو سی پر سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کرنا سیاسی بیان تھا بھارتی اخبار جنرل بپن راوت دسمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اس اخبار کی مطابق یہ بتایا گیا ہے بی جی پی نے ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے چیف آف ڈیفنس ٹاف نامی ایک نیا اوثہ قائم کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے مارسط موجود ہے بیورو چیف اسلامباد شاکر پراجر صاحب نے جوائن کیا ہے شاکر پراجر صاحب بتائیے گا اب انڈیا میں بقاعدہ طور پر ایک بیعث شروع ہو گئی ہے کہ کمانڈر رمبیر سنگھ کا جو ہیلیکاپٹر تھا اس کو منصوب بندی کے ساتھ گرایا گیا ہے یا یہ محض ایک اتفاقی آدھسہ تھا دیکھئے یہ ایک بڑی سنجیدہ ڈیونمنٹ ہے کیونکہ جب دوہزار سولہ میں جنرل بیبت راوت کی پرموشن ہوئی تھی تو اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے یہ چوتھے نمبر پہ تھے ایک مسلمان بھی تھے محمد علی ان کا نام تھا وہ پرموشن کی لائن میں تھے لیکن ان کی پرموشن نہیں ہوئی تھی اب یہ جو سٹوری آئی ہے خود بھارت کے اندر ہی آئی ہے اور بھارت کے اندر سے آنے والی سٹوری دائر ہے ان کے اپنے جو لوگ ہیں اپنے جنرلسٹ ہیں وہ انٹاچ رہتے ہیں ان کے اپنے لوگوں سے تو پریڈیپلیٹی تو خود بنتی ہے کہ ایک سکھ ہے رمبیر سنگھ جنرل وہ بھی پرموشن کی لائن میں ہیں اور دوسری طرف وپن راوت کے حوالے سے بھی یہ جو ویڈیو بیانات دے رہا ہے یا زیادہ اشاہ سے زیادہ اشاہ کا وفادار بنا ہوا ہے بی جی پی کا یہ تو خود چیف آف ڈیفنس سٹاف کے عوضے کے لیے عوضے کا خواہش مند ہے کیونکہ پہلے ان کا بھی آرمی چیف ہوتا ہے لیکن جب سے بھی پرموشن راوت نے یہ پولیٹک سائنز کیا اپنے آپ کو تو اس کے بارے میں امپریشن یہی ہے کہ یہ سی ڈی ایف بننا چاہ رہا ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف اور اس کے لیے یہ آر ایس ایس یا بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے یا ان کی جو لائن ہے اس کو زیادہ تو کر رہا ہے اور اسی وجہ سے جو باقی جو لائن چین آف کمانڈ ہے اس میں پھر دنبیر سنگھ یا دیگر لوگ ہیں اب تو ٹک اینڈ چوز ہی ہوگا جیسے دو آزار سولہ میں کیا گیا تھا لیکن بیپن راوت جو پاکستان کے خلاف فردہ سرائی کرتا رہتا ہے پھر وہ کبھی سرجیکل سٹرائک کی بات کرتا ہے کبھی لانچنگ پیڑ کی بات کرتا ہے وہ صرف اس لابی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے جس لابی سے انہیں امید ہے کہ کام از کم وہ دیسمبر میں ریٹائر نہیں ہوگا بلکہ چیف آف ڈیفنس سورسز بن جائے گا اور اس وجہ سے وہ اس کو پینیورٹی مل جائے گا دوسرا ایلیمنٹ جنرل رنبیر سنگھ والا ہے پہلے تو مانا بھی نہیں جاتا بھارت میں کہ کچھ طرح کا کریش ہوا ہے پھر مان لیا جاتا ہے جیسے سبتائی سوروری کو انہوں نے اپنا جاگ خود گرایا دو مہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں تسلیم کیا تو یہ بھی میرا خیال وقت آئے گا یہ والی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جائے گی بھارتی فوج کی پروفیشنلزم کا میار یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو یوں دیکھئے کہ بپن راوت کی اپانٹمنٹ ہوئی کیسے تھی بپن راوت بھی میریٹ پہ پورا نہیں اترتا تھا یہ پچھلا ریکارڈ یہ ہے وہ اتنا بہت اتنا اچھا نہیں ہے کمپیزٹیو بھی اگر آپ دوسروں سے مقابلہ کر کے دیکھیں جو اس وقت بننا چاہتے ہیں بنے ایک میں لکھ میں تو یہ ان کی نصبت کمزور تھا لیکن اس کا لنک تھا جید دوول کے ساتھ یہ اس کے علاقے کا یہ اس کے شائر کا رہنے والا ہے اور پیچھے سے اس میں لنک جوڑا ہوا تھا اس سے رکھا جائے جید دوول بڑا پارسول ہے اور اس کا بڑا اثر رسوخ ہے موڈی کے اوپر لہذا یہ اس وقت ہی یہ چیز سامنے آگے کی کہ یہ اس کو پیشہ وارانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں بنایا جا رہا ہے بلکہ اس کو اس کی اپنی پلٹیکل ایفیڈیویشن اور جو پیچھے آپ کہہ رہی ہے کہ کوئی تعلق داری جائے اس کی وجہ سے لہذا یہ شخص جو ہے یہ لگتار ان کی خدمت کرتا رہا ہے اور میرا خواہد انہوں نے اپنی شاہد اسی وجہ سے کیا کہ یہ اس سے اپنا کام دیتے نہیں تو چنانچہ پلٹیکل سپورٹ ان کو جسی شکل میں چاہیے تھی یہ بہتن دعوت پہنچاتا رہا ہے اور موڈی صاحب کے تیاریر کے لیے یہ کافی مفید ثابت ہوا تو اس لحاظ سے یہ میرا اپنا شاہد ہے کہ وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کو چاہیں گے کہ یہ ایسا جو ان کا اپنے گزار کیسے کا چیز ہے دوسری طرح یہ ہے کہ یہ آدمی کا چیز بھی اپنی مرضی کا لانا چاہیں گے اور اس میں وہ وہی ان کو ضرورت ہوگی کہ جو ایک کمپلائنٹ آدمی ہو جو ان کی پلٹیکل دکارنٹس کو پورا کرے اس میں ہو سکتا ہے کہ رمبیر سنگھ وہ فیٹن نہ ہوتا کیونکہ رمبیر سنگھ وہ سکھ ہے ان کے علاقے کا نہیں ہے یا وہ ہندو نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ موجود ہے کہ یہ سارا کریں اور یہ شاہدہ میں شروع اسی وقت سے ہوا تھا جب بطن راوت کو پہلی قفایے لے کے آئے ہیں تو انفورچنٹلی یہ چیزیں کسی بھی ملک میں ہوں تو اچھی تو نہیں ہیں لیکن بہت جب آپ کے سطح آپ کی سیاست سوار ہوتی ہے آپ کے بہت قطار کا جنون سوار ہوتا ہے تو پھر یہ سب اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں اس سے پھر پروفیشنلزم ختم ہو جائے تھے آدمی کا پروفیشنلزم اور آپ نے دیکھا ہے کہ لگاتار اس آدمی کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈیکلائن پہ ہے وہ پہلے کی نسبت بہت کمدور ہوئی جائے اور میرا تو اپنا اندازہ ہے کہ برمدعوت جو ہے یہ اگر رہا ان کے فاتھ تو یہ اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ تغیر کا باعث بنے گا کیونکہ یہ جو راگر آپ نے اس میں شروع کیا ہے کہ ہم نے اتنے پیڑس پیڑ پاکستان میں ختم کر دی اور لانچنگ پیڑ یہ اڑا دیا یہ سارا جھوٹ ہے جو کھل جاتا ہے اب آپ سوچیے کہ پیچھے جب یہ ہمارے آئیس کی آدھوارے دیکھے جائیں لوگوں کو جا کے وہ اراغے دکھائیں جہاں یہ کہہ کریں کہ ہم نے پیڑس لانچنگ پیڑ گیا وہ ختم کیوں نے تو آپ نے میگن کریں کہ کیا پوری دنیا کو پتا نہیں چلا ہویا ہے کہ ایک چیف آب آدمی سٹاف اتنے امپورٹنٹ ہوتے پہ اتنے زمہ دار ہوتے پہ بیٹھ کے صبح سے دیکھے رات تک اور راہ سے دیکھے تبدہ کیوں گولتا ہے تو یہ بس اپنے صحیحی مفادات کے لیے انہوں نے ملک کو دعو پہ اپنے اتنی آدمی کے دعو پہ لگایا ہوئے ٹھیک ہے ملک کو دعو پہ لگایا ہے امجر شویب صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا شوکر پراچھے صاحب یہ موجود ہیں شوکر پراچھے صاحب مختصرا یہ بتائیے گا جیسا جنرل صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ مزید رہتا ہے جنرل بپن راوت تو یہ انڈیا کے لیے تظلیل کا باعث بنے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس کو ہٹا دیا جائے گا یا اس کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے دیکھئے بپن راوت جب سے آیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیران ایسکیلیشن بڑی ہے لائن اپ کنٹرول پر سیز فائر ہے اس کی خلاف وردیاں بڑی ہیں پھر جب ایک آرمی چیف فوج کے سربراہ خود کہیں کہ میں نے اپنے فوجیوں کو اپنے جوانوں کو فری ہینڈ دے دیا ہے وہ جسے چاہیں ماریں جس پر چاہیں فائر کریں یہ میں جنرل بپن راوت کے بیانات کی بات کر رہا ہوں پھر آپ کو یاد ہے شری نگر میں مقبودہ جمہو کشمیر میں ایک نوجوان کو جیپ کے آگے باندھ کر انہوں نے گلیوں میں پھرایا تھا ہیومن شیلڈ کے طور پر ساری دنیا نے مضمت کی بھارت کے اندر مضمت کی گئی لیکن بپن راوت نے کہا تھا اس کے جنرل نے کہا تھا کہ یہ انویٹیف سٹریٹیجیز ہیں تو اس کا تو دماغی یہی ہے بپن راوت کا کہ پاکستان کے ساتھ اسکیلیشن بڑھائی جائے اس کے بعد لانچنگ پیٹ کے دعوے بھی اسی جنرل نے کیے اس لیے اگر یہ مزید رہتے ہیں اور ان کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا جاتا ہے فار اگزمپل تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسکیلیشن آگے بڑھتی رہے گی اگر مزید رہتے ہیں تو اسکیلیشن مزید بڑھے گی شاکر پراجر صاحب آپ پہ ساتھ رہے گا امجد شوہب صاحب یہ موجود ہے امجد شوہب صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے کمانڈر رمبیر سنگھ کے بارے میں ایک گفتگو شروع ہو گئی ہے بیس شروع ہو گئی ہے اگر یہ چیز فیوچر میں جا کے ثابت ہو جاتی ہے اس کی انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر بی جے پی کے لیے مودی حکومت کے لیے یہ چیز کیسی ثابت ہوگی جاگہ سائی کا باعث بنے گی یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر تو وہاں پہ کوئی ایسا فوکس قسم کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی اور جس میں کچھ چیز واضح آئی پھر تو وہ دیفنیٹ بھی ان کے لیے مسئلہ ہوگا لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ حشب کر جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیتن رابط میں اپنے درد اور استعارات میں ایک ایسا سکر بانٹ لیٹ کیا ہوا ہے جو صرف اسی تھیم کو لے کے آگے چلتا ہے جو مودی کی ضرورت ہے لہذا وہاں پہ کور اپ کرنا اس کے لیے میسج ہیں اینٹی پاکستان اسی وقت بھی آپ اس کو چیز کو بھا دیں تو چیزیں دب جاتی ہیں وہاں پہ اینٹی پاکستان ریکٹر کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یا وہاں پہ کوئی جنگ کا ماحول کھڑا کر دیتے ہیں تو واقعہ کروا دیتے ہیں تو یہ بڑے ریکلس و روتلس لوگ ہیں انہوں نے یہ واقعات کر کر آکے تو ملک کو بھی دعو پہ لگائے اپنے لوگ بھی مروائے تو ان سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ پھر کوئی ایسا اتکانڈا کریں جس سے چیزیں پھر دب کے رہ جائیں تو وہاں پہ ہندو جو 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 مجالٹی ووٹ ہے یا مجالٹی ان کے جو سپورٹر ہیں وہ ہندو ہیں جہازہ وہ ہندو توہ اور اینٹی پاکستان جو بھی آپ کام کریں اس کی وجہ سے وہ فوری طور پر ان کا مور چینج ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح کے بڑے واقعات دب جاتے ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس چیز کو اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ سکھ کمیونٹی ہے سکھ کمیونٹی کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں کیا ان کے اوپر اتنا اعتماد کرتی ہے بھارت کے حکومت اور پھر ابھی آپ نے جب یہ کرتار پر کوریڈر والے کے ساتھ تھا تو آپ نے دیکھا کہ بھارت کی حکومت ریلکٹنٹ تھی اس کو سکھوں کے مذہبی جذبات کا احساس نہیں تھا وہ اپنی گیم چلا رہے کہ جی پاکستان میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ تو پاکستان نے بڑا ایک مذہبی رواداری کا ثبوت بھی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کھل گیا ہے تو یہ میرا سیاہ ہے کہ وہاں پہ رمبیر سنگھ وارے قصے کو اگر کسی نے اچھی کرا منصفانہ طریقے سے ہنڈل ٹھیک ہے میرٹ پہ تحقیقات ہوئیں تو پھر اس کے دور احساس رات پر اتب ہو سکتے ہیں امجد شائب صاحب ہمارست موجود تھے بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کیا ہے غالب اقبال صاحب نے جو کسی اب ایک سفیر ہیں غالب اقبال صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کمانڈر رمبیر سنگھ کے ہیلیکاپٹر کے حوالے سے ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر جانبوچ کر گرائے گیا کیونکہ وہ سینئر ایک جنرل تھے چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے اگر ان میں کچھ حقیقت ہے تو پھر مقاصد کیا ہو سکتے ہیں کیا بھارتی آرمی چیز یا مودی سرکار اس حد تک جا سکتی ہے دیکھیں اس کے بارے میں کوئی چیز کو ہتمی طور پر تو بات نہیں کر سکتے لیکن جو بھارت میں اس وقت لہر آئی ہوئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس ملک میں صرف ہندووں کو رہنے کی اجازت ہے اور وہ ہی رہ سکتے ہیں تمام اوتے تمام پاور اور ہر چیز ہندو کے پاس ہونی چاہیے اس کی وجہ سے بھارت کا اپنا محول بھی خراب ہو رہا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ یہ جانبوچ کے ہی گرایا ہو کہ اس وقت خالستان اور جو سکھ برادری ہے وہ اپنے الگ ملک کے لیے دوبارہ کوشہ ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اس صورتحال میں آر ایس ایس اور پرائم منسٹر مودی اور ان کی جو ٹیم ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو انہوں نے اس چیز کا احساس انہیں نہیں ہوا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندو طوا کو ترجیح دینے کیلئے جو مسلمانوں کو مارنا شروع کیا کرسٹینز کو مارنا شروع کیا دوسرے نون ہندوز کو مارنا شروع کیا تو وہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف بھارت کے اندر تک نہیں رہے گی یہ باہر بھی نکلے گی یہ آپ کے انگلینڈ میں بھی مسلمانوں اور ہندووں میں لڑائی کروائی گی یہ آپ کے انگلینڈ امریکہ میں بھی کروائی گی یہ آپ کی جیسی سے مالک میں بھی کروائی گی اور یہ جو ایک نفرت پھیلائی ہے جو انہیں پورے دنیا میں جو پھیلے گی اس کا اندازہ شاید اس وقت تک بین الاقوامی برادری کو نہیں ہو رہا اور وہ اس شدت کا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ اگر ہم نے اس چیز کو پہلے روک لیا ہوتا تو شاید دیتا رہتا لیکن چونکہ آر ایس ایس کی اپنی ایک سوچ ہے فاشسٹ لوگ ہیں فاشسٹ حکومت ہے فاشسٹ تھنکنگ ہے ان کی تو اس کی وجہ سے وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے پاکستان کو بہرحال ہر لمحے تیار رہنے کی ضرورت ہے لیکن پاکستان کے علاوہ بقیہ دنیا کو بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور یہ جو اس وقت بھوکلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے بھارتی حکومت اس کی میند وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ جب انہوں نے اس حد تک جو انہوں نے ظلم کر رکھا ہوئے مقبوضہ کشمیر پہ اس کو اینیکس کرنے کے بعد تری سیونٹی اور تریفائی دے کے بعد تو ان کو علم ہے اس چیز کا کہ جب یہ لوگ باہر نکلیں گے کرفیو ختم ہوگا تو وہ جنگ آزادی تحریک جو چل رہی تھی ٹھیک ہے کرفیو ختم ہوگا تو شدید مضامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے غالب اقبال صاحب سابق سفیر امارست موجود تھے بہت شکریہ آپ کا وائکم بیک یہاں کو بتائیں نیو کراچی چھے نمبر کے قبرستان سے ملنے والے دو بچوں کی تدفین کر دی گئی نمازی جنازہ میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت دس سالہ علی رضا اور آٹھ سالہ عزان دونوں سگے بھائی ہیں مسیح جانتے آپ نیوز کے رمائندے کامران جلیل سے کامران جلیل تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے بلکل یہ 20 اکتوبر کو یہ دو بچے لاپتہ ہوئے تھے اس کے بعد ان دونوں بچوں کے اغوا کا مقدمہ نیو کراچی تھانے میں درش کروائے گیا تھا اور اس میں دو ملزموں کا نامزد کرائے گیا تھا ان کے نشاندے پر اہلے خانہ کی نشاندے پر دونوں ملزموں کو پولیس نے حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دی گئے تھا جس کے بعد گزشتہ روز ان دونوں بچوں کی لاشیں نیو کراچی چھے نمبر قبرستان کے پاس سے ملی ہے جنہیں آج صبح ان کے گھر والوں نے کپلوں سے شناخت کیا ہے اور دونوں بچے سگے بھائی تھے اور دونوں کو تیزدھار آلے سے قتل کیا گیا تھا علی رضا اور ازان دونوں سگے بھائی تھے اور ان کے اہلے خانہ کے مطابق ان کو ان کے خاتون کے جو پہلے شہر ہیں ان کے بھائیوں نے قتل کیا ہے انہیں ہی ایف آئی آر میں نامزد کرائے ہیں پولیس نے ان دونوں کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے اور ان سے تفتیش کا عمل جاری ہے دونوں بچوں کی نماز جنازہ نیو کراچی کی مقامی مسجد میں ادا کر دی گئی ہے اور مقامی قبرستان میں ان دونوں کی تتفین کی گئی ہے جبکہ اہلے خانہ کے جانب سے یہ الزام آئیت کیا گیا ہے کہ دونوں بچوں کو خاتون کے پہلے شہر کے بھائی نے قتل کیا ہے اور پولیس نے اس شعبے پہ دونوں ملزموں کو حراست میں لے لیا ہے ان سے تفتیش کی جاری ہے پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ان سے تفتیش کی جاری ہے تفتیش کے بعد ہی تمام چیزیں سامنے آئیں گے آج انہیں کوٹ بھی پیش کیا جائے گا ان سے ریمان لیا جائے گا کوٹ سے اور اس کے بعد کاروائی کو آگے بڑھائے جائے گا اہلے خانہ کے جانب سے ملزموں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے نیو کراچی سیکٹر 11 ڈی میں یہ گزشتہ روز دونوں بچوں کی لاشیں ملی ہیں اور دونوں بچوں کو آج شناخ بھی کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے تفتیش کا عمل جاری ہے بہت شکریہ کامران جلی نمائندہ اپنیوز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یہاں کو بتائیں آزادی مارس کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے دو نشستوں کے بعد بھی فریکین کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پر پرویز خٹک نے وزیراعظم امران خان کو آگاہ کر دیا ناکامی کی وجہ کیا بنی بتا رہی ہیں اسلامباد سے ہرا وحید اپنی اس رپورٹ میں اسلامباد میں ہونے والے مذاکرات میں حکومتی ٹیم کی سربراہی وزیر دفاع پرویز خٹک جبکہ اپوزیشن وفد کی سربراہی رہبر کمیٹی کے کنوینر مذاکرات میں کچھ دیر کے لیے اسسسٹن ڈپٹی کمیشنر اسلامباد وسیم احمد خان نے بھی شرکت کی ذرائق کے مطابق حکومت نے اپوزیشن کو پریڈ ڈراؤن یا ایف نائن پارک میں جلسہ کرنے کی تجویز دی جبکہ اپوزیشن نے ڈی چوک یا چائنا چوک میں جگہ دینے کا مطالبہ کیا مذاکرات کے پہلے دور کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک نے وزیراعظم امران خان کو فون کر کے اپوزیشن کے مطالبات سے آگاہ کیا اور رہنمائی حاصل کی مذاکرات کا دوسرا دور مختصر ثابت ہوا فریقین اپنے اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے اور کوئی نتیجہ برامت نہ ہو سکا مذاکرات کے بعد میڈیا گفتگو میں پرویز خٹک اور اکرم دورانی نے کہا کہ مذاکرات چلتے رہیں گے ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہماری یہ بات جاری رہے گی کیونکہ آج فیصلہ نہیں ہو سکا امید ہے کہ آئندہ وقت میں کچھ نے کوئی آگے نہیں ہم کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے اور ابھی ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ بات جاری رہے گی اور ہم نے کوئی ٹائم فریم بھی نہیں رکھا کہ کل ہے یا پرسوں ہیں یا کیا ہے حکومتی ٹیم نے سپریم کورٹ اور عدالت آلیا کے فیصلے بھی اپوزیشن کے سامنے رکھے اور پریڈ ڈراؤن میں جلسے پر اسرار کیا تاہم اپوزیشن کا کہنا تھا کہ یہ فیصلے پرانے مظاہروں کے بارے میں ہیں احزادی مارٹ سے متعلق ہائی کورٹ نے انتظامیاں کو فیصلے کا اختیار دیا ہے کیامرامین قاضی سگیر کے ساتھ ہرہ وحید آپ نیوز اسلام آباد اور عزین نواز شریف کے بعد سابق صدر آسفلی زرداری کے بھی پلیٹ لیٹس کم ہو کر نوے ہزار رہ گئے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تشویش کی کوئی بات نہیں پلیٹ لیٹس معمول پر لانے کے لیے عدویات تجویز کر دی ہیں پیمز اسپتال زرائع کے مطابق دو روز میں شریک شیمن پیپلز پارٹی کے پلیٹ لیٹس میں اکیس ازار کی کمی ہوئی میڈیکل بورڈ کی رائے میں پلیٹ لیٹس کی تعداد میں کمی کی وجہ سابق صدر کو دی جانے والی عرضہ قلب کی بعض عدویات ہو سکتی ہیں زرائع کے مطابق آسفل زرداری کا کلیسٹرول پروٹین لیول معمول سے کم ہے ڈاکٹرز نے شیوگر نارمل کرنے کے لیے انسولین کی مقتار میں ردو بدل کیا ہے سابق صدر کو گردن موروں میں درد ڈپریشن اور جسمانی کمزوری کی بھی شکایات ہیں ڈاکٹرز نے سابق صدر کو ایک ہفتہ فیزیو تھیرپی باقاعدہ سے کرانے کی بھی ہدایات جاری کی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری کند کوٹ پہنچ کر لیک ویو پارک میں جلسہ آمز سے خطاب کریں گے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جلسہ گاہ میں ایک سو چھبیس فٹ چوڑا اور سولہ فٹ اونچہ سٹیج تیار کیا گیا ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ آپ نیوز احمد علی مغل سے احمد بتائیے گا بلاول بھٹو کے جلسے کی مزید کیا تفصیلات ہیں جی آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری کند کوٹ پہنچ کر لیک ویو پارک میں جلسے آمز سے خطاب کریں گے جلسے کی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں ایک سو چھبیس فٹ چوڑا اور سورہ فٹ اونچہ سٹیج تیار کیا گیا ہے جبکہ پندرہ ہزار سے زائد کرسیاں بھی لگائی گئی ہیں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں جلسے میں شرکت کے لیے دیگر شہروں میں سے کافلوں کی آمد کا سلطرہ بھی جاری ہے بلاول بھٹو زرداری کا خطاب شام کو پانچ یا چھے بجے متوقع ہے بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ سی ایم سندھ اور دیگر وزرہ بھی ہوں گے شکریہ آئیمت علی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیراعظم عمران خان نے سانس آئیوال کے ملزموں کی بریت پر تشویش کا اظہار کیا ہے کپتان نے پنجاب حکومت کو عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے اور استغاثہ کی خامیوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے معاملے خصوصی اطلاعات فردوس آشکابان کہتی ہیں کہ حکومت معصوم بچوں کو انصاف دلانے کے لیے پرعزم ہے وزارت داخلہ نے آلہ سطح کی کمیٹی بنانے کے لیے آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے پنجاب حکومت کو سانہ آئیوال سے مطالق خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی یہ بھی حکم دیا کہ کیس کی پیروی میں استغاسہ کی گمزوریوں اور خامیوں کی تحقیقات کی جائیں فردوس آشکابان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بچوں کے سامنے ان کے والدین پر گولیاں برسانے کی ویڈیو پوری قوم نے دیکھی اگر خاندان مدعی نہیں بنتا تو ریاست اس مقدمے کی مدعیت کرے گی وزارت داخلہ کی جانب سے آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ استغاسہ ملزمان کے خلاف مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہا گواہوں میں سے کسی نے شہادت نہیں دی اس سے ایک قابل افسوس مثال ملتی ہے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر کے ٹھوس مقدمے کے ذریعے ملزمان کو سزا دلوائی جائے خط میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ استغاسہ کی خامیوں کی تحقیقات اور ان کی نشاندہی کے لیے ایک آلہ سطح کی کمیٹی کا تقرر کیا جائے متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے خصوصی تجاویز بھی پیش کی جائے اور بتائیں گے آپ کو پی ایچ اے کمپنیوں کی طرف سے جمع کرائے گئے اسٹرام پیپرز جالی نکلے ہیں اسٹرام پیپرز پر بارکوڈ نے جال سازی کا پول کھول دیا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں لاہور سے نمائنہ آپ نیوز علی شہراز موجود ہیں علی شہراز سرکاری ایڈارے میں جال سازی کی تفصیلات کی حوالے سے آدھا کیجئے گا جی پی ایچ اے کے اندر روڈ روپے کا کام جو کروایا گیا ہے وہ کام کے بغیر ہی اس کے دائیاں کر دی گئی ہیں جبکہ اس کام کے لیے جو کمپنیاں تھیں ان کے جو ایگریمنٹ سے اس ایگریمنٹ سے جتنے بھی سٹرام پیپرز لگے ہوئے تب خب کے سب سٹرام پیپرز جیلی نکل آئے ہیں یہ پی ایچ اے کے وائس شیرمن ہے حافظ دشان انہوں نے پچھلے چھے منہ کی انکوائری رپورٹ کے اندر بتایا کہ یہ جو دو کمپنیاں ہیں یہ مسلم لی قنون کے جو سینئر رہنمہ ہیں احسان اقبال ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں مصطفہ کمال ان کی یہ دو کمپنیاں تھیں ان دنوں کمپنیوں کو دو ہزار ایک میں جو ہے وہ پی ایچ اے میں ریجسٹر کروایا گیا جس کے بعد یہاں پر ان کو ٹھیکے دئیے گئے اس ٹھیکوں کے مرد میں جو ہے تقریباً سو کروڑ سے زائد کی ان کو ادائیگیاں بھی ہو چکی ہیں جبکہ ان کے کام بھی نامکمل ہیں اور جب اس کی تحقیقات کی گئی تو اس کے اندر جو ایگریمنٹ سٹام پیپر لگائے گئے تھے ان سٹام پیپر کی جو میریفکشن کروائے گئے تو وہ سٹام پیپر بھی ہے جو اجیلی نکلے ہیں جس پر انہوں نے یہ بھی آپ نے اسے بات کرتے ہو بتایا کہ ہم ان کے اخلاق بقیدہ طور پر نیاب میں جائیں گے اور تمام جو یہ ٹھیک ہے جس طرح سے دیئے گئے اور جس طرح سے ان کی ادائیگیاں کیئے ہیں ان کے اخلاق بھی جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ تقریباً سو کرو روپے کا جو فراد ہے اس کے اندر میٹرو جو بس ہے اس کا کام گجرات یونیورسٹی کا کام جتنا بھی ہارٹیک ایسر کا کام کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گجران والا انڈرپاس کے اندر جو ہارٹیک ایسر کا کام کیا گیا اور لاہور میں جو ہارٹیک ایسر کا کام کیا گیا ان تمام کاموں کی جو ہے وہ تقریباً سو پروز سے زائد کی ادائیہ کی گئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ علی شہراز نمائندہ آپ نیوز ہمیں اپ ڈیٹ کرے اور کراچی میں میگا کے فور پروجیٹ کے لیے بڑا چیننج سامنے آ گیا منصوبے کے خلاف سندھائی کورٹ میں چودہ درخواستے زیر التوا ہیں ذرائق کے مطابق من پسند شخصیات کی زمینیں بچانے کے لیے منصوبوں فاروز کی جانے موڑا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ آپ نیوز کراچی شاہد حسین سے شاہد کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے دیکھیں کراچی کو پانی فرام کرنے والا جو منصوبہ تھا کیے فور سترہ سال مکمل نہیں ہو سکا سترہ سال بعد بھی اب مزید کچھ چیزیں سامنی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ چودہ سے زیاد ایسی درخواستے ہیں جو سندھائی کورٹ میں دیر کی گئی ہیں اس منصوبے کے خلاف اور عدالت نے دوہزار سترہ اور اٹھانہ سے ان درخواستوں پر حکم امتنا جاری کر رکھا ہے کیونکہ درخواست گزاروں نے موقع پر اتیار کیا تھا کہ منصوبے کا جو رخ ہے وہ ان کی زمینوں پر موڑا گیا اور اپنے من پسند افراد کو بچانے کے لیے جو منصوبے کے روح میں تبدیلی کی گئی اس لیے اس منصوبے پر کام جاتی کرنے سے روک آ جائے عدالت نے حکم امتنا جاری کر رکھا ہے اور اس کی لاغت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے لاغت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے شایر حسین امیراب نیوز کراچی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا نوروے میں مصالح شخص کا مسجد پر حملہ ناکام بنانے والے پاکستانی محمد رفیق ہیرو بن گئے پاکستان ائر فورس کے ریٹائرڈ افسر محمد رفیق نوروے کے دار الحکومت اوزلو میں النور اسلامیک سینٹر میں تھے جب ایک مصالح شخص نے اندر گھس کر فائرنگ کرنے کی کوشش کی پیسٹ سالہ محمد رفیق نے حملہور کو دبوچ لیا اور گن چھین لی اس دوران محمد رفیق خود بھی زخمی ہو گئے مگر حملہ ناکام بنا دیا نوروے کی پولس نے حملے کو دہشتگردی کی کارروائی قرار دیا اور محمد رفیق اقدام کو بہت سراہا محمد رفیق نے ثابت کیا کہ مسلمان کہیں بھی ہو وہ امن پسند ہوتا ہے اور بتائیں گے آپ کو دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں انہوں نے گزشتہ سال کے امیر ترین شخص جیف بیزوس کو پیچھے چھوڑ دیا ایمازون کے بانی دوہزار سترہ سے دنیا کے امیر ترین شخص چلے آ رہے تھے دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے اس ریس میں کون کس پوزیشن پر ہے امریکی جریدے فوبز نے مالدار ترین ہستیوں کی فہرست جاری کر دی مائکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹ سے ایک بار پھر دنیا کے امیر ترین شخص قرار پائے ان کے احساسوں کی کل مالیت ایک سو پانچ اشاریہ سات ارب ڈالر ہے بل گیٹس نے پرانے حریف ای کامرس کمپنی ایمازون کے سربراہ جیفری بیزوس کو پیچھے چھوڑا ہے ان کے احساسوں کی مالیت مارکٹ شیئر گرنے کے باعث ایک سو تین اشاریہ نو ارب ڈالر رہ گئی ہے جیف بیزوس نے دوہزار سترہ میں بل گیٹس سے اعزاز چھینہ تھا امریکی بزنسمن وارن بیفٹ اور فیس بک کے بانی مارک زکربرگ بھی کسی سے کم نہیں دونوں دس امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل ہیں بھارتی بزنسمن مکیش امبانی اور علی بابا کے مالک جیک ماں بھی امیروں کے کلپ میں نمائیاں ہیں یہ آپ کو بریکنگ نیوز تھے نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا یا نہیں طبی بنیادوں پر رہائی کی درخواست کی سماعت میں چار بجے تک کا وقفہ عدالت نے وزیراعظم وزیراعلا پنجاب اور چیرمن نیب کو نوٹس جاری کر دیئے ہیں آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا یا نہیں طبی بنیادوں پر رہائی کی درخواست کی سماعت میں چار بجے تک کا وقفہ کر دیا گیا ہے عدالت نے وزیراعظم وزیراعلا پنجاب اور چیرمن نیپ کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں اسلام بار ہائی کورٹ سے نواز شریف کو ریلیف ملے گا یا نہیں آج مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک دفعہ پھر اسلام بار ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی گئی تھی سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت زیادہ بگڑنے کی وجہ سے آج درخواست دی گئی طبی بنیادوں پر رہائی کی درخواست پر سماعت میں چار بجے تک کا وقفہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو اسلام بار ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا یا نہیں آپ نیوسف الحال اتنا ہی ایک بریک کے بار حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ